اسلام علیکم سپرینٹس لاس سیشن میں ہم نے بات کی اسی سکیلز آف میئرمنٹ کے بارے میں اور ہم نے نامینل آرڈینل انٹرول ریشو سکیل کے ڈیفرنس پہ بات کی وید اگزیمپلز اس کے علاوہ ہم نے جانا کہ سکیلز آف میئرمنٹ کے بارے میں اس لیے جاننا ضروری ہے کہ ہمیں پتا چاہ سکے کہ کون سی ہم نے ڈسکرپٹیو سٹیٹسٹیکل تکنیک یا انفرینشل سٹیٹسٹیک کا ٹیسٹ جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے تو جب ڈیٹا کا پتا ہوگا تو ہی ہم اس پہ پرپر ٹیسٹ لگا سکتے ہیں اور کوئی مسٹیک نہیں کریں گے اس سیشن میں ہم بات کریں گے ڈسکرپٹیو اور انفرینشل سٹیٹ کے ڈیفرنس کے بارے میں اور ڈیٹیل چیک کریں گے ڈسکرپٹیو سٹیٹسٹیکس کی ڈسکرپٹیو سٹیٹ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے آپ ڈیٹا لیتے ہیں چاہے وہ سیمپل سے ہو چاہے وہ پاپولیشن سے ہو اور صرف اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں اس کو سمرائز کرتے ہیں سمپلیفائی کرتے ہیں اور اس کا پرپس یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کی بیس پہ کوئی کمپیریزن کریں گے یا پاپولیشن پہ جنرلائز کریں گے یا کوئی ان کا رلیشنشپ ویریبلز کا چیک کریں گے بلکہ صرف آپ بتائیں گے کہ فلان ویریبلز یا فلان چیز کتنی اگزیسٹ کرتی ہے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ ٹیچرز کا پروفیشنل ایٹیٹیوڈ تو اس کو اگر آپ ڈیٹا اس پہ کوئی کوئی کویسٹینئر بنا کے لیتے ہیں تو آپ اس کا مین بتا دیں گے یا کوئی اور فریکنسیز وغیرہ کیلکولیٹ کر دیں گے لیکن آپ اس کی بیس پہ یہ نہیں بولیں گے کہ اس کا فلان کے ساتھ کیا رلیشنشپ ہے یا یہ میل کا ہے اور یہ فی میل کا اور اس کا ڈیفرنس بلکہ صرف اور صرف آپ اس ٹیٹا کا جو کریکٹر ریسٹکس ہیں وہ ہی آپ بتائیں گے اور اس کے لیے جو تقنیق یوز ہوتی ہیں ان میں منی مین، سٹینڈر ڈیویشن، گراف، پکچرز وغیرہ جے چیزیں انفرینشل سٹیٹسٹکس میں پرپس یہ ہوتا ہے ریسرچر کا کہ وہ سیمپل سے ڈیٹا لیتا ہے اور اس کو جنرلائز کرتا ہے پاپولیشن پہ اور اس کے لیے جن کے ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو اپلائی کیا جاتے ہیں جن کے تھرہو کمپیریزن بھی ہوتا ہے جن کے تھرہو ریلیشنشپ بھی چیک ہوتا ہے یا ایک ویریبل کا دوسرے ویریبل پہ امپیکٹ وغیرہ چیک ہوتا ہے تو ان میں بیسیکلی سنگل ویریبل کو آپ انڈویجولی چیک نہیں کرتے بلکہ آپ ویریبل کے درمیان کوئی نہ کوئی ریلیشنشپ چیک کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ کہہ لیں کہ جو ڈسکریپٹیو سٹیٹ ہے یہ ڈسکریپٹیو ریسرچ کے لیے ہے اور جو انفرینسل سٹیٹ ہے یہ کاؤل کمپیریٹیو ایکسپریمنٹل اور کوریلیشن والی ریسرچ کے لیے ہے تو ان کے نیچے ٹی ٹیسٹ انوہ منوہ سیم جین سٹکچر موڈلنگ یہ میں نے اگزمپلز نوٹ کی ہیں اب ڈسکریپٹیو سٹیٹسٹک کو فردر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں دیکھیں ٹائپس آف سٹیٹسٹک میں دو ٹائپس ڈسکریپٹیو اور انفرینشل اور ڈسکریپٹیو میں آگے میرد آف سینٹر ٹنڈینسی اور میرد آف ویرینس دو ایمپورٹن چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ گرافی کا ریپریزنٹیشن تیسری چیز بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں کچھ جو ریسرچر ہیں ان کو ڈسکریپٹیو سٹیٹ میں ہی ایڈ کرتے ہیں جبکہ کچھ جو ریسرچر ہیں وہ ان کو سینٹر ٹنڈینسی سینٹر ٹنڈینسی کو اگر ڈیفائن کیا جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی ایک نمبر ایسا ہوتا ہے جو زیادہ ویلیوز کو ریپریزنٹ کرے جو زیادہ سکورز کو ریپریزنٹ کرے یعنی اس ٹیپینیشن کو آپ نے یاد رکھنا ہے تو اس میں پہلی جو ٹائپ ہے وہ ہے اریتمیٹک مین یا جس کو ہم یوجلی ایوریج بھی بول رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے تمام جتنی بھی فریکنسیز جتنے بھی سکور ہوتے ہیں ان کو جمع کرتے ہیں اور ٹوٹل نمبر آف سکورز پہ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں سپوس پانچ سکور تھے پانچ جمعہ دس جمعہ بارہ جمعہ پندرہ جمعہ آٹھ پچاس ہو گیا ڈیوائیڈی بائی فائیو تو ٹین آپ کا مین آگیا یہ بڑا سٹریٹ فارپٹ سا ہے اور یہ بیسٹ ہے انٹرول اور ریشو سکیل کے ڈیٹا کے لیے کیونکہ ہم نے بولا تھا کہ ہم ساتھ ساتھ ان کو بھی ڈسکس کریں گے اور یہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے آرڈینل اور نامینل ڈیٹا کے لیے جہاں پہ میں اس کی نامینل کے حوالے سے ایک اگزمپل دے رہا ہوں سپوس کہ آپ نے ایوریچ چیک کرنی ہے کسی ایک آرگنیزیشن میں پانچ ایمپلائیس ہیں چار کی سیلری ہے ٹونٹی کے یعنی ٹونٹی تھاؤزن اور ایک جو ہے اس کی ایک لاکھ ہے اگر آپ اس کا مین کیلکولیٹ کریں تو مین آئے گا تھرٹی سکس تھاؤزن تو تھرٹی سکس تھاؤزن نہ تو ٹونٹی تھاؤزن کو صحیح ریپیزینٹ کر رہا ہے اور نہ ایک لاکھ کو اور اگر آپ اس کا موڈ نکالیں یعنی موسٹ فریقنٹ ویلیو تو وہ ٹونٹی تھاؤزن ہے تو آپ بھی اس سے کہہ سکتے ہیں کہ ٹونٹی تھاؤزن ایسی ویلیو ہے جو زیادہ سکور کو زیادہ لوگوں کو ریپیزینٹ کر رہی ہے سو اگر ڈیٹا فریقنسی میں ہو تو اس کے لیے یعنی نومینل ڈیٹا ہو تو اس کے لیے بیسیکلی مین بہتر میر نہیں ہے بلکہ مین بہتر ہے فار انٹرور انڈ ریشو اسی طرح سے مین انفلینس ہوتا ہے آرڈینل ڈیٹا سے کیونکہ آرڈینل ڈیٹا میں ایکسٹریم سکورس ہوتے ہیں ایکول ڈیفرنس نہیں ہوتا تو وہاں پہ بھی ایشو ہوتا ہے ہیر اس کی اگزیمپل ہم نیکس ڈیسکس کریں گے میڈین میڈین بیسٹ میئر ہے فار آرڈینل ڈیٹا اور میڈین میں ہم کیا کرتے ہیں بیسیکلی ہم ڈیٹا جو بھی ہوتا ہے اس کو آرگنائز کرتے ہیں ہائر سے لوئر کی طرف یا لوئر سے ہائر کی طرف اور اگر وہ ویلیوز ٹوٹل نمبر آف ویلیوز تاک ہوں تو سینٹرل جو ویلیو ہوتی ہے وہ میڈین ہوتا ہے میڈل موسٹ ویلیو اور اگر وہ جفت ہوں یعنی چھے ویلیوز ہیں چھے سکور ہیں تو ہم درمیان والی جو دو ویلیوز ہوتی ہیں ان کو جمع کر کے دو پہ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اب یہاں پہ جو میں نے اگرمپل دی ہے اس میں ٹوٹل کتنی ویلیوز ہیں نو تو سینٹرل ویلیو کون سی آرگنائز کرنے پہ ٹوٹی لہذا ٹوٹی جو ہے یہ میڈین ہے سپوس جہ ٹین ویلیوز ہوتی ہیں اور ٹوٹی فائیو کے بعد ٹوٹی سکھ لکھا ہوتا تو پھر ٹوٹی اور ٹوٹی فائیو اور اس کے بعد ہے موڈ موڈ ہوتی ہے موسٹ فریقینٹ ویلیو جو سب سے زیادہ رپیٹ ہو رہی ہے ویلیو اور یہاں پہ ٹوٹی ٹوٹی دو دفعہ آیا ہے نیچے اگزیمپل میں لہذا موڈ جو ہے وہ ٹوٹی ہے سپوس کہ ٹوٹی ٹوٹی بھی دو دفعہ ہوتا اور ٹوٹی فائیو بھی دو دفعہ ہوتا تو پھر کیا ہونا تھا پھر بائی موڈل ہم نے اس کو کہنا تھا بائی موڈل یعنی دو موڈ والی ویلیو اور یہ بیسٹ ہے فر نامینل ڈیٹا جیسے جینڈر ہوتا ہے میل اور فی میل ایڈسٹرہ یا جس طرح سے میں نے سیلری کی ایوری نکالنے کی کوشش کی آگے نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے میئے رضا ڈسپرشن کے بارے میں جو کہ پارٹ ہیں ڈسکرپٹیو سٹیٹ کا ان کی کیا نام ہے فیلحال صرف میں آپ کو نام بتاتا ہوں رینج پرسنٹائل کوارٹائل ویریانس سٹینڈرڈ ایوییشن سکیونیس کرٹوسیز اور ہم یہ جانیں گے کہ کس کیل آف میئرمنٹ کے لیے کون سا جو میئر آف ڈسپرشن ہے وہ زیادہ سوٹیبل ہے اس کے بعد ہم ایکسپلوریٹری ڈیٹا انیسی تکنیک یعنی گرافی کا ریلیشنشپ اور میوچر ریلیشنشپ والے جو ٹیسٹ ہیں ان کے بارے میں جانیں گے اور بلکل اسی طرح سے جانیں گے کہ کون سا سکیل آف میئرمنٹ کے لیے کون سا ٹیسٹ جو ہے وہ اپراپریٹ ہے تاکہ اگر آپ تھیوری کے حوالے سے چیزوں کو سمجھنا چاہیں تو بھی آپ اس میں فائدہ لے سکیں اور اگر آپ اس کو اپلیکیشن کے لیبل پر لے کے جانا چاہیں تو ابھی آپ کو یہ سپورٹ کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر کوئی کون سیجن ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں I shall reply Thank you very much